اسلام علیکم میں خیریہ سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریہ سے ہوں گے تو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں نے دیکھی لیا کہ آج ہم نے کیا بنایا ہے تو آج کے انڈر ریسپی میں لے کر کہا ہوں بہتی ڈیلیشنس ریسپی جو ہے وائٹ چیز پاسٹا ریسپی یہ ریسپی بہتی کم ٹائم میں بن جاتی ہے تو چلی ہم شروع کرتے اس ریسپی کو بنانا یہ ریسپی بہتی جھٹپڑ بن جاتی ہے اور بہت ہی کم انگریڈنس بنانے والے ہیں تو چلی ہم شروع کرتے اس ریسپی کو بنانا اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسپی کیسی لگی ویسے آپ کے کمنٹ بہت پیارے پیارے ہوتے ہیں تو چلی ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ پاسٹا لے لیتے ہیں یہ دھائی سو گرام پاسٹا ہے آپ اس کی کونٹیٹیز کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں تو اب ہم چولے پہ یہ پانی چڑھا لیا ہے ایک بھگونے میں اور یہ پانی تھوڑا سا گرم ہو جانے دیتے ہیں اس میں آدھا چمچ نمک اور ایک چمچ اویل ڈال دیں گے اویل سے کیا ہوتا ہے کہ پاسٹا چپ کے گنے نہیں تو پانی میں اوبال آنے دیتے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں پانی میں اوبال آ چکا ہے اب اس میں ہم پاسٹا ڈال دیں گے اب اسے چلا لیں اور اس پاسٹے کو دو سے تین منٹ تک اچھے سے پکا لینا ہے تو یہ دیکھیں تین منٹ ہو چکے ہیں اب پاسٹا کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو ایک نائپ کے ہلپ سے اسے کٹ کر کے دیکھ لیں گے کہ یہ پکا ہے یا نہیں تو یہ بلکو پرفیکٹ پک چکا ہے تاب اس کو ہم چھان لیں گے تو یہ دیکھیں چھان لیا ہے میں نے اب اسے ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں اب اگلے پروسس کے طرف آتے ہیں تو یہ میں نے کڑائے لے لیا ہے اس کے دو چمچ اور دو چمچ اس میں میدہ ڈال دیں گے اب اس کا ہم وائٹ سوس تیار کریں گے اب اس میدے کو اچھے سے بھون لینا ہے دو سے دھائی منٹ تک اور گیس کا فلیم بلکل لو رکھیں اسے کلر نہیں لانا ہے بلکل اس کا میدے کا جو فلیور ہے کچھاپن اس کا ختم کرنا ہے تو اسے دو سے دھائی منٹ تک اس کو بھونتے رہیں تو یہ دیکھیں یہ بھون چکا ہے اب اس میں ہم ایک کپ دودھ ڈال دیں گے اور ہاتھ چلاتے رہے کنٹی ورنہ اس میں لمس بن جائے گی تو یہ دیکھیں اسی وقت ایک ٹماٹر اور یہ ہری مرچ کٹ کے ڈال دیتے ہیں آپ اس وقت کوئی سا بھی آپ اپنے حساب سے سبزی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم پاسٹا ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے اب اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا ہے اس لئے تھوڑا سا اور یہ آدھ اچھا مچ چلی فلیکس یہ چلی فلیکس ہے یہ گھر کے بنایا ہوئے ہیں اب اسے اچھا سے مکس کر لیں یہ دیکھیں اچھا سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں ہم یہ چیز کے سلائس ڈال دیں گے یہ دو چیز کے سلائس ہے اب اس کو ڈال کر اس کے مکس کر لیں گے اس پہ زیادہ مکس نہیں کرنا ہے بس اس کو پلٹ پلٹ کر کے ہلکا سا مکس کر لیں اور یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ تیار ہے تو یہ پاسٹا چلی ہم آگلے برطن میں سب کا اٹالین سیزننگ ہے یہ پیزا کے وقت ہم نے مانگایا تھا اب اس کے اوپر سے سپرنکل کر دیں گے تو جب ہم نے پیزا مانگایا تھا تو اس کو رکھ دیئے تھے اور یہ اوپر سے سپرنکل کر دیں تو بس یہ تیار ہے گرم گرم سرب کریں تو آج امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ریسپی کیسے لگے تو نیکسٹ ریسپی ملتے ہیں اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی